آپ دوسرے آتے ہوئے ان کتوں کی آوازوں کو سن رہے ہیں صبح کے تین بج کے پیتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہ کتے اتنی شدت سے اتنی امانداری سے اپنا کاری کر رہے ہیں تب جب سبھی لوگ آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں تب یہ کتے بھوک رہے ہیں آخر کیوں کبھی ہم نے اس بات پر وچار کیا ہمیں کرنا چاہیے ہے وچار کہ یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ یہ کتے اس لئے بھوک رہے ہیں کہ وہ اپنے مالکوں کے پرتی وفادار ہیں کرتو پرائن ہے ذمہ دار ہیں یہ ان کا مہان گن ہے کہ وہ اپنے مالک کے پرتی ہمیشہ وفاداری نبھاتے ہیں کرتو پرائن تھا نبھاتے ہیں اپنے ذمہ داری نبھاتے ہیں اس لئے نجانے کتنے لمبے سمیسے اتے منشکہ ساتھ دے رہے ہیں ہنے کو لوگوں نے اپنے جیون میں ایک کرتو پرائن تھا وفاداری اپنے لوگوں کے پرتی وفاداری اپنے وطن کے پرتی اپنے دیش کے پرتی انہیں لوگوں کے پرتی وفاداری کی عادت نہیں تیار کر سکے انہیں کو لوگوں کو یہ گن کتوں سے سیکھنا چاہیے یہ دیسہ ہوتا تو آج جھونٹ فریب کرتو وہندہ دھوکہ قدداری آدھ پرکار کی سمجھ سائیں نہیں ہوتی یہ دیسہ منشے کتوں سے یہ سیکھ لے لے تو دنیا کی انہیں کو سمجھ سائیں ختم ہو سکتی ہیں دیش کے پرتی وفادار ہونے کی عادتیں آ سکتی ہیں موسیقی